نیلسن منڈیلا صاحب کے اوپر ہم نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں بات کی تھی ساؤت آفرکا کا بڑا نام تھا اور گلوبلی بھی بڑا نام تھا از ای پیسمیکر از ای لیڈر جس کے اوپر اگر آپ لوگوں نے ان کے اوپر نہیں پڑھا تو ضرور ان کے اوپر کافی ان کے اوپر بیوگریفیز لکھی گئی ہیں آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے نیلسن منڈیلا صاحب سالوں جیل میں بچارے رہے اور وہاں لانگوش کرتے رہے آج کا ہوئیڈ ہے لانگوش لانگوش ورب ہے لانگوش کا ایک مطلب ہوتا ہے جس میں سنس میں میں نے ابھی یوز کی ہے کہ کسی انپلیزنٹ جگہ پر مجبورن رہنا اگر کسی کو پڑھے تو اس سنس میں ہم لانگوش کہتے ہیں تو اگر ہم اس سنس میں جملے میں یوز کروں تو میں کہوں گا کہ نیلسن منڈیلا لانگوشڈ ان دے جیل فور دیکٹس مطلب وہ سالوں سالوں مطلب کافی سالوں تک دیکٹس تک کافی دہائیوں تک وہ جیل میں لانگوش کرتے رہے مطلب ایک انپلیزنٹ جگہ پر انہیں مجبورن فورس کر کے انہیں وہاں رکھا گیا تو ہی لانگوشڈ ان دے جیل فور دیکٹس تو ایک تو یہ سنس ہوتی ہے جس میں ورڈ لانگوش یہ ورب یوز ہوتا ہے ایک اور سنس ہوتی ہے لانگوش کا جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور پڑ جانا آہستہ آہستہ ویک ہو جانا آہستہ آہستہ لانگوش کر جانا مطلب فیبل ہو جانا ویک ہو جانا آہستہ آہستہ کمزور پڑ جانا تو اگر میں اس سنس میں اس کو سینٹنس میں یوز کروں تو میں کہوں گا کہ the entire country has been languishing in their homes because of covid lockdowns تو covid lockdown کی وجہ سے سب لوگ گھر پڑے پڑے کمزور پڑ گئے ہیں مطلب ان کی کوئی physical activity نہیں رہی so the entire country has been languishing inside or the people of the entire country have been languishing inside their homes given covid lockdowns so یہ لانگوش کا دوسرا سنس ہے جس میں یوز ہوتا ہے again verb ہے لیکن اس سنس میں جب یوز کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور پڑ جانا to grow weak تو word languish, language is a verb